ناظرین ہم اس ویڈیو میں آپ کو پاکستانی عابدوز ہنگور کے ہاتھوں انڈین نیوی کے جنگی جہاز آئینس کھکری کے غرق ہونے کی مکمل تفصیل بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی انفرمیٹیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں ہنگور بنگالی زبان میں شارک کو کہا جاتا ہے 1962 میں پاکستان نے فرانس کے ساتھ تین عابدوزوں کا معاہدہ کیا جن میں سے ایک ہنگور بھی تھی اور 1969 میں عابدوز ہنگور کو پاکستان نیوی میں کمیشن کر دیا گیا جس کے پہلے کمانڈگ افیسر احمد تسنیم تھے جو بعد میں وائس ایڈمیرل کے عوضے پر فائز ہو کر پاکستان نیوی کی ذمہ داریوں سے سمکتوش ہوئے نومبر 1970 میں عابدوز ہنگور نے اپنا پہلا وار پیٹرول کیا اور 35 دن تک عابدوز ہنگور دشمن کے پانی میں موجود رہی کیونکہ اس وقت جنگ کے حالات نہیں تھے تو عابدوز ہنگور نے دشمن کے سارے بحری علاقے کو اچھی طرح سٹڈی کر لیا ایک دن پاکستانی عابدوز ہنگور بومبے جس کو آج ممبئی کہا جاتا ہے کہ پانی میں موجود تھی تو انہوں نے دشمن کے ایک بحری جہاز کو بندرگاہ کو چھوڑتے ہوئے دیکھا جس سے پاکستانی عابدوز کے کمانڈگ افیسر اور دیگر کریو کا مورال کافی بلند ہوا کہ وہ دشمن کے پانی میں موجود ہیں لیکن دشمن کا جہاز ہماری موجودگی سے بے خبر ہے اگست انیس سو اکتر میں سرحدی حالات کشیدہ ہونے کی وجہ سے عابدوز ہنگور نے دشمن کے ساحلی علاقوں مثلا بمبئی، کارٹیا وارڈ، گجرات کے آس پاس انٹیلیجنس گیدر کے لیے وار پیٹرول کیا اور انڈین نیوی کے جہازوں کی موومنٹ اور آپریشنز کو بڑے اچھے طریقے سے آپزرف کیا اور حکم ملنے پر کراچی واپس آگئی نومبر انیس سو اکتر میں رمضان شریف کے فوراں بعد ہندوستان نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا اس صورتحال کے پیش نظر بائیس نومبر انیس سو اکتر کو پاکستان کی چار عابدوزوں غازی، ہنگور، مانگرو اور شوشک نے سیل کیا اور ہنگور عابدوز کو دشمن کا وہی علاقہ دیا گیا جہاں وہ پہلے وار پیٹرول کر چکی تھی انڈین نیوی کو معلوم تھا کہ حالات کی نزاکت کے پیش نظر پاکستانی عابدوز اس ایریا میں موجود ہوگی تو اس لئے دشمن کا ہر جہاز جو بھی بومبے سے باہر نکلتا تھا وہ عابدوز ہنگور کے ایریا آف وار پیٹرول کو اوائیڈ کر رہا تھا اسی دوران عابدوز ہنگور کا ائر کنڈیشن سسٹم جس کو سی وارٹر سرکولیٹنگ پمپ کہتے ہیں وہ خراب ہو گیا اور عابدوز کی ائر کنڈیشننگ نے کام کرنا چھوڑ دیا ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں اگر عابدوز کی ائر کنڈیشن سسٹم خراب ہو جائے تو عابدوز کے ایکوپمنٹ کی گرمی کی وجہ سے شورٹ سرکٹ ہو جاتا ہے اور کوئی ایکوپمنٹ کام نہیں کرتا اگر عابدوز ہنگور کراچی واپس چلی جاتی تو اس کے ٹھیک ہونے میں چار دن سے بھی زیادہ کا وقت لگ جاتا لیکن پاکستان کے ان جدی ثبوتوں کا جذبہ اتنا بلند تھا کہ انہوں نے واپس جانے سے صاف انکار کر دیا اور ہنگور کے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ نے خود اس کی مرمت کرنے کا فیصلہ کیا اور مرمت کے لیے عابدوز ہنگور کو سمندر کے اوپری سطح پر آنا لازمی تھا چنانچہ ہنگور کے کمانڈگ آفیسر عابدوز کو دور کھلے سمندر میں لے گئے اور سطح پر آنے کے بعد انہوں نے عابدوز کو ایزا فیشنگ بوٹ کیموفلات کر لیا اسی دوران دشمن کا ایک جنگی جہاز پاکستانی ہنگور کے قریب آیا تقریباً ایک ہزار گز تک قریب آنے کے بعد اس نے لائٹ وغیرہ ماری اور اس نے واقعی سمجھا کہ یہ ایک فیشنگ بوٹ ہے اور وہ واپس چلا گیا ہنگور کے الیکٹیکل آفیسر اور عملے نے محنت اور جذبے کے ساتھ کام کر کے چھتیس گھنٹوں کے اندر اندر عابدوز کی مرمت کر لی اور ہنگور اپنے مشن پر واپس آگئے اسی دوران ہندوستان کا ایک بحری بیڑا بمبئی کو چھوڑ کر عابدوز ہنگور کے بلکل اوپر سے ہو کر گزرا لیکن عابدوز ہنگور نے ان پر فائر نہیں کیا کیونکہ اس وقت ہنگور کو کوئی آرڈر مصول نہیں ہوئے تھے پھر عابدوز ہنگور کے کمانڈنگ آفیسر احمد تصنیم نے ریڈیو سائلنس بریگ کیا اور نیول ہیڈکوارٹرز کو دشمن کے جہازوں کی نکلو حرکت کے بارے میں بتایا اور اس نے دوسرے علاقے میں جانے کی اجازت مانگی کیونکہ دشمن اس علاقے کو آوائٹ کر رہا تھا اور چار دسمبر انیس سو اکھتر کو ہنگور کے کمانڈنگ آفیسر کو پاکستان نیول ہیڈکوارٹرز کی طرف سے کوڈ ورڈ آرڈر مصول ہوا کے جانے شروع ہو چکی ہے چھے دسمبر انیس سو اکھتر کی رات کو ہنگور نئے ایریا میں پہنچ چکی تھی اور آٹھ دسمبر انیس سو اکھتر کو پاکستانی آبدوز ہنگور کو دشمن کے تین جنگی جہاز جن میں کھکری کرپان اور اتھار شامل تھے مل گئے جو ایک انٹی سب میرین سکوارڈن تھا اور وہ ہنٹر کلر گروپ کی شکل میں پاکستانی آبدوز کو دھون رہے تھے اس انٹی سب میرین سکوارڈن کو کمانڈ کر رہا تھا کیپٹن مہندر نادھ ملہ جو ککری جہاز کا کمانڈنگ آفیسر تھا اور سکوارڈن کمانڈر بھی تھا آٹھ اور نو دسمبر کو کیپٹن احمد تسنیم نے آبدوز ہنگور کی بیٹری وغیرہ ضائع کیے بغیر دشمن کے تینوں جہازوں کے پیٹرولنگ پیٹرن کو بہت اچھے سے فالو کیا اور نو دسمبر کی رات کو کیپٹن احمد تسنیم نے ان کا پیٹرولنگ پیٹرن پہچان لیا جو کہ ایک مستطیل کی شکل میں تھا اور پھر کیپٹن احمد تسنیم نے ٹیلیسکوپ کی مدد سے دشمن کی موجودگی کو کنفرم کر کے آبدوز ہنگور ایک سو ساٹھ سکھ گہری پانی میں چلی گئے اور وہاں سے آبدوز ہنگور نے دشمن کے جنگی جہازوں پر سونر اٹیک کیا آبدوز ہنگور کو دشمن کی لائن اوف فائر میں پوزیشن کر لیا اور پہلے دو جہاز اتھار اور کرپان ہنگور کی لائن اوف فائر میں آ چکے تھے اور پاکستانی آبدوز ہنگور نے پہلا تارپیڈو آئین ایس اتھار پر فائر کیا لیکن خدا کی مردی سے وہ تارپیڈو اپنے ٹارگٹ کو مس کر گیا اور ایکسپلوڈ نہیں ہو سکا اسوداران آئین ایس کھکری جہاز پاکستانی آبدوز ہنگور کے بلکل اوپر سے گزرا تو کیپٹن احمد تصنیم نے بغیر وقت ضائع کیے دوسرے تارپیڈو کو فائر کرنے کا حکم جاری کیا اور دوسرا تارپیڈو آئین ایس کھکری پر فائر کر دیا گیا یہ تارپیڈو سیدھا کھکری جہاز کے پیچھے گیا اور کھکری جہاز کے ایمونیشن نیکن میں جا کر ٹھٹ ہوا جس کے بعد ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور دشمن کا جہاز آئین ایس کھکری دو ٹکڑے ہو گیا اور دو منٹ کے اندر اندر سمندر کی گہرائی میں غرق ہو گیا انڈین نیبل ریپورٹ کے مطابق انڈین نیوی کے دو سو سے زیادہ لوگ مارے گئے جن میں ان کا کمانڈنگ آفیسر مہندر ناتھ ملا بھی شامل تھا دو تارپیڈو فائر کرنے کے بعد آئین ایس کھرپان کو آبدوز ہنگور کی سمت کا اندازہ ہو چکا تھا اور وہ ہنگور پر اٹیک کرنے ہی والا تھا کہ ہنگور نے سیلف دیفنس میں تیسرا تارپیڈو آئین ایس کھرپان پر فائر کر دیا جیسے ہی آئین ایس کھرپان نے اپنے سونر پر تارپیڈو کو آتے سنا تو اس نے فوراً اپنی سمت تبدیل کرنی شروع کر دی اور تارپیڈو نے آئین ایس کھرپان کو لانگر ڈسٹنس پر جا کر ہٹ کر دیا اور وہ اتنا ڈیمیج ہوا کہ بعد میں پانی میں اترنے کی قابل نہیں رہا اس کے بعد دشمنٹی ائر فورس اور ایل ٹی سب میرین ائر پرافٹس نے آبدوز ہنگور کو تباہ کرنے کے لیے تقریباً ایک سو پچاس سے زیادہ چارٹس پر کیے لیکن بفضل طالعہ ان میں سے کوئی بھی آبدوز ہنگور کے قریب آ کر نہیں پھٹا اور پاکستانی آبدوز داستان شجاعت رکم کر کے آخر کار سولہ دسمبر انیس سو اکھتر کو بخریت کراچی واپس آ گئی ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دوران جنگ کسی جنگی جہاز کا ڈوب جانا یہ پہلا واقعہ تھا پاکستان بحریہ نے دو ہزار چھے میں اس تاریخی آبدوز کو ذمہ داری سے آزاد کر کے پاکستان نیول میوزیم میں یادگار کے طور پر محفوظ کر دیا پوری پاکستانی قوم پاکستان کے ان جری سبوتوں اور غازیوں کو سلام پیش کرتی ہے یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا سبات ہے تمہاری مشل بفا پروہ شش جہات ہے تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا سبات ہے